السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے ایک نا چھوٹی سی سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے سٹوری وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ میرے اپنے چینل کے بارے میں جب سے میں نے چینل سٹارٹ کیا ان کے لیے خاص جو لوگ آنے والے وقت میں یوٹیوب میں قدم رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں یا وہ اپنی جو میمریز ہیں ان کو کیش کرنے کے لیے یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور ساتھ یہ والی جو سٹوریز بغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کل کو کچھ پیسے ہی کما سکیں یا آپ یوٹیوب کو ایزا پیشن استعمال کرنے اور آپ نے اس سے پیسے ہی کمانے ہیں اس بات کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے اور میں نے اپنی سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے وہ کچھ ہے اس طرح کی ہے کہ میں نے بنایا یوٹیوب چینل تقریباً آج سے دو تین ماہ پہلے دو ماہ پہلے بنایا تو میرے کچھ اپنے ہی دوست ہیں اور عزیز بھی ہیں اور دوست بھی ہیں تو ان کی طرف سے مجھے نہ بڑی باتیں سننے میں آ رہی ہیں آج کل کہ ایک بڑا ہی قریبی دوست بھی ہے اور عزیز بھی ہے وہ فرما رہے تھے کسی جگہ پہ کہ لے اگر ان کو گل نہیں ہے اگر این گیا بریانی کھاوڑ دو ویڈیو بنایا چھڑی این گیا مچھی کھاوڑ دو بنایا چھڑی اے ہمیں کھاچ کھاچ اکھے لائی پھر دیں تو میں نے جب یہ بات سنی نا تو مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ چلو پھر بھی کوئی بات نہیں اور جس بندے سے وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ سے اس نے بھی آگے سے اس کا بڑا اچھا رسپونس دیا ظاہر سی بات ہے اس کی سوسائٹی میں تھا وہ ساتھ ہی تھا تو پھر اس نے بھی وہی بات ہی کرنی تھی کہ ہاں ہاں یار میں بھی یہ ہی سمجھیا سوچا ہے میں نے یہ ہی لگتا ہے تو ایک یہ ہو گیا اور وہ پھر کچھ ہی دن گزرے اور اس کے بعد ایک بندے کے لیے میں نے شکار ہو گیا اور وہ شکار ایسے ہوا کہنے لگے جب ویڈیو شو دیکھتی تو کہتے کہ اتھے بڑے آئے ویڈیو بنا بنا آتے تو بڑے ٹور گئے یہ ہاں ہاں چار دیاں تھا چاہا ہے تو موڑے وہ کامتیں اینڈا ہیں تو دوسرا پھر اس کے بعد ایک دن میں اور سب سے مزے کی بات جب مجھے لگے ایک دن میں نے انٹرو کرنا تھا ویڈیو کے لیے گلی میں جا رہا تھا تو میں نے نے کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا فون تو میں نے سامنے سے اور میں انٹرو کرنا تھا کہ اسلام علیکم یہ وہ جو جو بھی تھا تو ایک نا فیمیل نے دیکھا مجھے فیمیل نے دیکھا تو اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا توڑے لبے بعد لکھے ان کو گل جدے جاندہ ہے وہ دیکھے کامرا جا چاہتے موڑیل جا تو پجیا پھر دیکھا کدی آئیں کھونو تو کدی کی دے تو کدی کی دے تو جب میں نے یہ بات سنی تو خوشی بھی ہوئی اور برا بھی لگا اور بڑے سارے لوگ ہیں ہاں ان باتوں کے ساتھ آپ نے اس بات کو بھی ضروری نہیں کہ آپ اس طرح ہی لوگ آپ کو ملیں گے آپ کو ایسی باتیں کریں گے اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے کلاس فیلوز ہیں اور کچھ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اس کے علاوہ میرا ایک کزن بھی ہے وہ بھی بڑی اچھی طرح اس چیز کو سمجھتا ہے وہ ایک فیملی ہے پوری جو بڑی سپورٹڈ ہے اس بارے میں جو میں نے چینل بغیرہ بنایا تو وہ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا چینل بڑا اچھا جا رہا ہے اور آپ نے اچھا فیصلہ کیا کہ آپ یہ ویڈیو بغیرہ بنا رہے ہو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں کے کمیٹ بھی جب کسی دوست کو پتا چلا نا کہ میں نے چینل بنایا ہے لنک بغیرہ شیئر کیا یا سرچ پر بتایا انہیں تو انہوں نے کہا اوہ یا کیا بات ہے گریٹ بہت اچھے ویل ڈن لگے رو اور دوسرے جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کمیٹ بھی کرتے ہیں کہتے بھی ہیں کیری آن برو انشاءاللہ بہت جلد اللہ پا کامیابی دے گا ایک لاہور کے میرے دوست ہیں رانا صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا ریسپانس کیا وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو اور اس کے علاوہ باقی بھی دوست جو ہیں تقریباً بڑے خوشی کا اضار کرتے ہیں اور چند لوگوں نے صرف یہ اس طرح کی باتیں بولیں اور میں نے یہ دل سے میں آج آپ سے بات صرف اس لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہمت نہیں آرنی آپ نے دنیا کا کیا ہے لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں باتیں کرتے ہی رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ان باتوں کا ساری کا جواب وہ دینا ہے اپنی کامیابی سے کامیاب جب ہو جائیں گے تو پھر یہ باری باتیں جو ہیں اوئی مائی اوئے مائی جڑی کنی سی بھی ہاں ان کی تے موبیل چاہتے پچھا پھر دیا ہے صرف پیار دے تے تو متھا نہ چمیت گال ہے اوئی دوست جڑے نے یار دوست جو ہیں میلی جو وہی دوست جو کہتے ہیں کہ لے یہ کوئی گال کرنا نہیں یہ ہمیں ہی لگیا پھر دیا ہے بڑے دنیا آئے بڑے گئی ایک وقت ضرور آئے گا بھائی انشاءاللہ جب آپ کہو گے کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا باقی سب دوستوں کے لئے دعا ہے اور اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا کرے تو پنجابی چاہتے ہیں کہ میں ہے تو وہ کہیں نہ نہ کھلیں دیل نہ اللہ دو دو پتر دی خیر دے وے سب نو جندے وسط دے رو خوش رو تو اگر کوئی مجھ سے میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس چیز کے لئے معذرت تہہ دل سے معذرت تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہاں اور چینل کو لائک سبکرائب ضرور کر دیں اور میں ان دوستوں کے لئے میرے یہ پیغام ہے ظاہر سی بات ہے اتنے کلوز رشتے اتنی کلوز فرینڈشپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات فیس ٹو فیس نہیں کہہ سکتا اچھا نہیں لگتا بندہ تو میرا یہ ایک ہوا میں پیغام ہے ایک کہ یار اس بات کو ذرا سمجھا اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی یہ آپ کسی کے لئے تورچر نہیں ہے یہ ویڈیو لیکن میں ایک ویسے کہہ رہا ہوں تو چینل کو لائک سبکرائب ضرور کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت بائے بائے اللہ حافظ